اسلام علیکم میں شفاق احمد آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ ناظرین آج کی ویڈیو میں بہت اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اہم اپ ڈیٹس ہیں آج کی اس ویڈیو میں تین خبریں ہیں پہلی خبر سپریم کورٹ سے ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں ان کے خلاف ایک کیس ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ آج بلاول بھٹو زرداری نے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ایک نئی بات ایک نیا انکشاف جو ہے وہ میڈیا کے سامنے وہ لائے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کی ادنا ویڈیو میں نواز شریف کے لیے ایک اچھی خبر جس طرح نواز شریف کے لیے عدالتوں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں ایک نئی اچھی خبر نواز شریف کے لیے آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنس سننے والی جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دو ججز کی شمولیت پر اعتراض کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف دس کے قریب شکایات موجود ہیں آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ان اعتراضات اور درخواستوں پر جو ہے اپنا جواب جمع کیا ہے اور جو جوڈیشل کونسل کی تشکیل تھی اس پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے اعتراضات سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرا دیا گئے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس نئیم اخدر افغان کی کونسل میں شمولیت پر اعتراضات اٹھایا ہے اعتراضات کیوں اٹھائے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لی ہیں اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں تحریری جواب جمع کرایا ہے جو کہ اٹھارہ صفحات پر مشتمل ہے جسٹس مظاہر نقوی نے موقف اختیار کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ شفاف ٹرائل جج کا حق ہے اس لیے مجھے جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ شوکاز نوڈس بنیادی حقوق کے منعفی ہے جوڈیشل کونسل کی کاروائی کی پریس ریلیز میری رائے کے بغیر جاری کرنے سے میرے بنیادی حقوق متاثر ہوئے جسٹس مظاہر نے کہا کہ جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف اس وقت تک کاروائی کر سکتی ہے جب متفقہ فیصلہ ہو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسعود نے کونسل کے رولز کو غیر آئین قرار دینے کی رائے دے چکے ہیں اور متفقہ فیصلے کے حوالے سے بھی روکا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل کونسل کا اکثریتی فیصلہ ہے جس کے ذریعے کسی جج کے خلاف کاروائی کا اختیار نہیں رکھتی اچھا اس کے علاوہ الزمات کی تصدیق کیے بغیر مجھے شوکاز نوٹس بھیجا گیا ہے کونسل اجلاس میں میرے خلاف شواہد کا جائزہ نہیں لیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ بطور جج سپریم کورٹ تائیناتی کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مشرف فیصلے کے سبب جوڈیشل کمیشن میں میری تائیناتی کی مخالفت کی تین اپریل دو ہزار تیس کو جسٹس قاضی فائز اور جسٹس تارک مسعود نے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو خط لکھ کر میرے خلاف کاروائی چلانے کی بات کی شکایت میں مجھ پر مبینہ آڈیو کال کا حوالہ بھی دیا گیا لیکن مبینہ آڈیو کی کبھی تصدیق نہیں کرائی گئی جسٹس مظاہر نے موقف اختیار کیا کہ مبینہ آڈیو کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نئیم افغان شامل تھے دونوں معزز جج صاحبان کو میرے خلاف شکایت نہیں سننی چاہیے جسٹس سردار تارک مسعود نے میرے خلاف شکایت پر رائے دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس کی کھلی عدالت میں سماعت کے دوران جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازر احسن پر اعتراض کیا گیا اور دونوں جج صاحبان عدالتی بینچ سے الگ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف لگائے گئے تمام الزمات بے بنیاد اور منگھڑت ہیں مجھے شکایت اور دیگر مواد تک رسائی نہ ہونے کے سبب میں مفلوج ہوں مجھے مکمل ریکارڈ فراہم کیا جائے میرے خلاف جوڈیشل کانسل میں بھیجی گئی شکایت سیاسی مقصد کے تحت استعمال سیاسی مقصد کے تحت میرے خلاف شکایت میں شفافیت کا فقدان ہے اور غیر قانونی ہے جسٹس مظاہر نے کہا کہ جوڈیشل کانسل میں شامل میمبران میرے بارے میں جانبدار ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نئیم اختر افغان آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں جن آڈیو لیکس کی انکوائری کے لیے کمیشن بنایا گیا وہی میرے خلاف شکایت کا بھی حصہ ہیں انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے میمبران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نئیم اختر کو میرے خلاف بنائی گئی جوڈیشل کانسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے سپریم جوڈیشل کے جاری اظہار وجو کا نوٹس بھی جانبدار ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آنے والے چیف جسٹس سردار تارک مسود یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے جسٹس سردار تارک مسود ان دونوں پر سپریم جوڈیشل کانسل میں شامل ہونے پر اعتراضات اٹھائے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف آڈیو لیکس کے حوالے سے مختلف درخواست جو ہیں وہ بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں پڑی ہوئی ہیں جس پر اس وقت کاروائی جاری ہے جس کا جواب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جمع کر آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسود مظاہر علی اکبر نقوی کے لگائے گئے اعتراضات کے بعد اس سپریم جوڈیشل کانسل سے الہدہ ہوتے ہیں یا وہی اس کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اگر اس کاروائی کو آگے بڑھایا گیا تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں ہمیں ایک بار پھر ڈیوائیڈ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا دوسری خبر یہاں شامل کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ایک نیا انکشاف جو ہے وہ میڈیا میں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل ایٹائیڈ قمر جاوید باجوا نے تحریک ادم اعتماد سے دو دن پہلے کہا کہ تحریک واپس لے لیں یعنی اب میں اگر اس چیز کو دیکھوں جب قمر جاوید باجوا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں اور فیب دوہزار اکیس میں ہمارے ادارے نے اعلان کیا یا سوچا اور فیصلہ کیا کہ ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ قمر جاوید باجوا بلاول بھٹو نے جس طرح بتایا کہ دو دن پہلے یعنی تحریک ادم اعتماد سے دو دن پہلے کہا گیا کہ تحریک ادم اعتماد واپس لیں اس وقت قمر جاوید باجوا اگر وہ این نیوٹرل ہو چکے تھے تو اس کے بعد ایسی سیاسی موو کرنے کا کیا مقصد تھا جب اگر وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے جان چھڑانی ہے یعنی عمران خان سے جان چھڑانی تھی تو پھر ان کے پاس ایسی کیا حکمت عملی تھی جس بنا پر یہ جو ادم اعتماد واپس لینے کا کہا گیا بلاول بھٹو زرداری نے سابق آرمی چیف کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے اور میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ باغی ہوتے ہیں ان کو الیکشن میں قیمت چکانی پڑتی ہے ایک مخصوص پارٹی کا وہی حال ہوگا جو دو ہزار آٹھ میں ہوا تھا ہر الیکشن میں کنگز پارٹی کسی نہ کسی صورت میں واپس آ جاتی ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری کے آج کی اس میڈیا ٹاک کا اہم جو حصہ ہے وہ قبر جاوید باجوا کے حوالے سے کی گئی بات ہے اگر یہ بات بالکل درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر باجوا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے تو وہ ایک جھوٹ بول رہے تھے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں تو وہ بھی عوام کو دھوکہ دینے کی بات تھی اور وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ابھی مختلف سیاسی رہنمائی بات کر رہے ہیں کہ یہ تحریک ادم اعتماد باجوا کے آشرواز سے آئی تھی تو یہ بات آہستہ آہستہ اور باتیں بھی اس حوالے سے سامنے آئیں گی کہ اس وقت یہ صرف میڈیا کو دکھانے یا عوام کو بتانے کی حد تک یہ بات تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں لیکن اصل میں وہ اے پولیٹیکل نہیں ہوئے تھے اور وہ اس وقت بھی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے اب آخر میں بات کریں گے نواز شریف کی حوالے سے کہ نواز شریف کو ایک بہت بڑا ریلیف عدالت سے ملا ہے احدثاب عدالت نے نواز شریف کی ضبط شدہ جائدہ دورسہ سے واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے نواز شریف جو کہ لادلہ پلس بنے ہوئے ہیں اس وقت جو دوزار اٹھارہ میں لادلے تھے یا جس کو لادلہ کہا جا رہا تھا اب وہ نواز شریف لادلہ پلس بن کر اس کی جو ہے تلافی کی جا رہی ہے اور اس کا کفارہ ادا کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھا گیا اور اس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کر کے کسی اور پارٹی کو سپورٹ کی اور اب اس سے اس سپورٹ کو پلس کر کے نواز شریف کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ وزیر آزم بنے اور اہتصاب عدالت نے بھی آج نواز شریف کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی نیب کورٹ اہتصاب عدالت کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اہتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے مسلمی اگنون کے قائد میاں نواز شریف کی جائداد ضبط کی کی احکامات واپس لے لیے ہیں اہتصاب عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کی جائدادیں گاڑیاں بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم جاری کیا نواز شریف کی لاہور میں سولہ سو پچاس کنال سے زائد زری ارازی مرسیڈیز لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں ضبط ہوئی تھی جو کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ یہ تمام جائداد نواز شریف صاحب کو واپس کی جائیں کیونکہ اب وہ لاڈلے پلس بن چکے ہیں البتہ وہ ان کیسز کا کیا ان سزاؤں کا کیا جو نواز شریف جیل میں کاٹ رہے تھے اور وہ واپس گئے اور تمام سزائیں بھی ختم ہو چکی